وہ ہفتے میں ایک دن مکفیلہ میں تنہا گزارتے ہیں اس وقت ان سے بات کرنا مناسب نہ ہوگا وہ عبادت کے وقت دوسرے کاموں پر توجہ نہیں دیتے خوش قسمتی سے وہ اس وقت مکفیلہ میں ہے اور یہی بہترین موقع ہے کہ بغیر کسی مداخلت کے ان سے سکون سے بات کر سکیں چلو چل کر دیکھتے کہ کیا ہوتا ہے سلام بابا سلام بابا سلام بچو اپنے معبود کے ساتھ راز و نیاز میں مشغول ہیں آپ ہمارے لئے بھی دعا کر رہے ہیں تم لوگوں کے لئے تو میں ہمیشہ ہی دعا گو رہتا ہوں یہاں کیا کر رہے ہو تم جانتے ہونا کہ آج میں دوسرا کوئی اور کام انجام نہیں دیتا ہم آپ سے اجازت لینے آئے ہیں تاکہ یوسف کو اپنے ساتھ سہرہ لے جائیں کیا ہوا اچانک تمہارے ذہن میں یہ خیال کیوں آیا وہ کوئی خاص بات نہیں بس ہم چاہتے ہیں کہ یوسف کو اپنے ساتھ سہرہ لے جا کر تھوڑا تفریح کریں کھیلے کودیں اور اسے جانور چلانے کے کچھ دور طریقے بھی سکھائیں تمہیں تو پتہ ہے کہ ابھی تو یوسف کے کھیلنے کودنے کے دن ہیں جب بڑا ہو جائے گا تو وہ بھی تمہاری طرح سہرہ میں جائے گا ہم وعدہ کرتے ہیں اس کا خیال رکھیں گے ہاں بابا ہم وعدہ کرتے ہیں ابھی مناسب نہیں بعد میں پھر سہی مجھے پہلے ہی سمجھ لینا چاہیے تھا کہ یہ کام تم لوگوں کے بس کا نہیں ہے اگر تمہارے بس کا تھا تو خود کیوں نہیں چلے گئے میرا خیال ہے ہم نبی زادے ہیں مجھے پتہ تھا یوسف کو سوائے قتل کرنے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں میں جانتا تھا لاوی کے مشورے کا کوئی فائدہ نہیں بابا کبھی بھی یوسف کو خود سے دون نہیں کریں گے تم لوگ بابا کی موجودگی میں تو یوسف کو مارنے سے رہے یا مار سکتے ہو ہر صورت میں پہلے یوسف کو بابا سے جدہ کرنا ہوگا پھر اس کے بارے میں کوئی حل سوچنا ہوگا میرے ذہن میں ایک ترقیب ہے اب ایک ہی شخص ہے جو بابا کو رازی کر سکتا ہے کہ وہ یوسف کو ہمارے ساتھ سہرہ جانے نے وہ ہے خود یوسف اسے ورغلائیں اسے سہرہ میں گھومنے پھرنے اور کھیلنے کودنے کا مزہ بتائیں تو وہ خود ہی جب ہمارے ساتھ جانے کی خواہش ظاہر کرے گا تو یقیناً بابا انکار نہیں کریں گے یہ بھی ٹھیک ہے ایسا کر کے دیکھ لیتے ہیں کیا تم ہمیشہ یہیں گھر میں رہ کر بینیا مین اور دینہ کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہو؟ ہاں مجھے دینہ اور بینیا مین کے ساتھ کھیلنا بہت اچھا لگتا ہے مگر میرا بھی دل چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ کھیلوں لیکن یہاں نہیں سہرہ میں کھلنے کودنے کا بڑا مزہ آتا ہے گلہ کیوں نہیں لے کر جا رہے ہو؟ باقی بھائیوں کے منتظر ہیں تم لوگ آج سہرہ نہیں جاؤگے؟ بس جا ہی رہے ہیں ہم آئے تاکہ آپ یوسف کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دے دیں یوسف کو ہمارے ساتھ سہرہ جانے کی اجازت کیوں نہیں دیتے؟ تاکہ ہماری مدد بھی کرے اور ہمارے ساتھ کچھ کھیل کود بھی کرے؟ سہرہ خوبصورت اور خوشبودار رہان سے بھرا پڑا ہے کبھی تم نے رز بھری کھائی ہیں؟ نہیں کیسی ہوتی ہے؟ بہت مزہ دار مجھے تو بہت پسند ہے کیا تم نے کبھی تھنڈے پانی کے چشمے اور بہتی ہوئی نیریں دیکھیں؟ بات دراصل یہ ہے کہ یوسف کی ماں نہیں ہے اس کی ماں کی وسیعت کے مطابق اس کی حفاظت کی ذمہ داری میری گردن پر ہے اور پھر ماباد کا فرض ہے کہ وہ اپنے چھوٹے بچوں کا زیادہ خیال رکھیں لوگ ہمیں تانے دیتے کہ کیا تمہارے باپ کو تم پر بھروسہ نہیں ہے جو یوسف کو تمہارے ساتھ نہیں بیشتے؟ کم از کم آج ان کے ساتھ جانے دیں تاکہ لوگوں کی زبانیں بند ہو جائیں لیاغ وہ ابھی بچہ ہے مجھے اس کی عادت ہو چکی ہے اگرچہ سیرا جانا اور یہ کام سیکھنا اس کے ہاتھ میں بہتر ہوگا لیکن ابھی گلے کے پیچھے بھاگنا اس کے بس کی بات نہیں لیکن ہم یوسف سے چھوٹے تھے جب سیرا گئے تھے تو مکیلے تو نہیں گئے تھے میں یوسف کو بھی آہستہ آہستہ سہرہ کی طرف لاؤں گا اور یہ کام سکھاؤں گا لیکن اسے یوں اکیلا بھیجنا مناسب نہیں ہے تو بابا ہم بھی تو اسے یہ کام سکھا سکتے ہیں اور بڑے بھائی کی حیثیت سے اسے نصیت اور تربیت بھی کر سکتے ہیں میں بھی چاہتا ہوں کہ یوسف کی تربیت ہو اور وہ تجربے کار اور اس کام میں ماہر ہو لیکن وہ ابھی بچہ ہے تو میں معلوم ہے کہ اسے میری محبت اور گھر رہنے کی عادت ہے ابھی تم لوگوں کے ساتھ وہاں پہنچے گا نہیں کہ واپس میرے پاس آنے کی ضد کرنے لگے گا ہم اسے کھیل کھوٹ میں اتنا محسوس رکھیں گے کہ آپ کیوں گھر کی بالکل یاد نہیں آئے گی کتنا مزہ آئے گا چشمے کا تھنڈا پانی پینے اور نہر میں کھیلنے میں ہم سب بھائی ایک دوسرے کے ساتھ کھیلیں گے اور مزے کریں گے اور کشتی لڑیں گے اور کھانے میں گرم گرم دودھ اور گوشت ہمیں لگتا ہے آپ کو ہم پر اعتماد ہی نہیں مجھے تم لوگوں پر اعتماد ہے لیکن سہرہ کے بھیڑیوں پر اعتبار نہیں ہے کہیں تم لوگ کھیل میں مصروف ہو گئے اور یوسف سے غافل ہو گئے تو کہیں بھیڑیا اس پر حملہ آور نہ ہو جائے جیسا کہ خواب میں چند بھیڑیا ایک بچے کے پیچھے پڑے ہوئے تھے یہ تو سب بہانیں ہیں بابا اچھا وہ جو آپ نے خود دیکھا جب ہم نے بھیڑیا کو مارا اگر بھیڑیا یوسف پر حملہ کرے تو پھر ہم دس بھائی کس دن کام آئیں گے آپ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اتنے کمزور ہیں کہ اپنے بھائی کو بھیڑیا کے حملے سے بھی نہ بچا سکیں بابا اگر آپ کہے تو میں بھائیوں کے ساتھ سہرہ چلا جاؤ بیٹا تم ابھی بہت چھوٹے ہو تمہیں بچوں کے ساتھ کھیلنا چاہیے لیکن بابا اب میں بڑا ہو گیا ہوں میرا دل چاہتا ہے کہ اپنے بڑے بھائیوں کے ساتھ کھیلوں ان کے ساتھ سہرہ جانے کی اجازت دے دیجئے اب کیا کہیں گے یوسف بھی ہمارے ساتھ جانا چاہتا ہے ہاں بابا یوسف کو ہمارے ساتھ سہرہ جانے کی اجازت دے دیجئے ترخواست کرتا ہوں بابا کہ اجازت دے دیں کہ میں اپنے بھائیوں کے ساتھ سہرہ چلا جاؤں بابا میں التجا کرتا ہوں ٹھیک ہے چلے جاؤں بابا جندا آپ پر برو دو بابا بہت شکریہ بہت خوب چلو یوسف چلیں زرا رکو یوسف کو تیار کرنے دو ادھر آو بیٹا یوسف کا خیال رکھنا اسے تمہاری طرح سختیوں کی عادت نہیں ہے ارے ماں کیوں پریشان ہوتی ہو ہم اس پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے اپنے بھائیوں سے دور مت ہونا وہاں بہت خیال سے رہنا یہ کمیز بھی پہن لو یہ تو میرے ناب سے بہت بڑی ہے بابا تم پہنو تو دیکھنا تمہارے ناب کی ہو جائے گی یہ کمیز اس شخص کے لیے جو یہ پہننے کی اہلیت رکھتا ہو اس کے ناب کے مطابق ہو جاتی ہے بابا یہ تو میرے ناب کی ہو گئی جانتے ہو یہ کمیز جنت سے میرے دادا ابراہیم کے لیے آئی تھی ابراہیم خلیل و رحمان نے یہ کمیز میرے بابا اسحاق کو دی انہوں نے میرے سپرد کی اور اب میں یہ تمہارے حوالے کرتا ہوں اس کمیز کی بہت حفاظت کرنا خود سے جدا مت کرنا یہ تمہارے ہر قدم پر حفاظت کرے گی میں کسی کو بھی یہ نہیں دکھاؤں گا خدا تمہیں تمام آفاتِ عرضی و سماوی سے محفوظ رکھے ہر جگہ اپنے بھائیوں کے ساتھ رہنا وہ جو کہیں اسے ماننا چلو چلیں یوسف بھی آگیا چلو یوسف چلیں میں بھی شہر کے باہر تک تمہارے ساتھ چلتا ہوں ٹھیک ہے چلیں چلو پریشان نہ ہوں بابا ہم آج یوسف کے ساتھ ایک بہترین دن گزاریں گے پ��� Spodogs چلیں 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 موسیقی تمہارے بھائی تمہارے خیرخواہ اور حمدرد ہیں جو کام میں ان سے کہنا تمہاری مدد کریں گے اپنا خیال رکھنا میرے بچے یوسف کے لیے میں نے کافی کھانا اور پانی رکھ دیا ہے حیال رہے یہ بھوکھا نہ رہے جی ضرور لاوی یوسف تمہارے سپرد ہے اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچے اور نہ کسی سختی کا سان نہ ہو کوئی زبردستی نہیں ہے بابا اگر آپ پریشان ہیں تو یوسف کو لے جانے کی اجازت مر دیجئے نہیں کوئی مسئلہ نہیں لے جاؤ اسے لیکن اس کا خیال رکھیں میں اپنی اور اپنے بھائیوں کی طرف سے آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مغرب کے وقت یوسف کو ہستا کھیلتا آپ کے پاس لے آنگا چلو یوسف چلو یوسف یوسف چانورو کو آگے بڑھاؤ چلو یوسف پریشان مت ہوئیے اس کے بھائی اس کا خیال رکھیں گے موسیقی 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 کیا کر رہے ہو یہودہ میرے بازوں میں درد ہو گیا ہے یہ کس قسم کا کھیل ہے موسیقی 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 بابا 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 کو اپنی مالت کے لئے پوکارو چلی خود چلی خود کیوں کیا ہوا کیوں نہیں ہو اب بابا سننے والے نہیں ہیں چلی خود ہمارے بابا اسرائیل کی تمام توجہ اور محبت صرف تمہارے لئے تھی میرا گناہ کیا ہے مجھے کیوں سزا دے رہے ہو تمہاری یہ خواہش تمہارے ساتھ ہی قبر میں جائے گی ہم تمہیں زندہ ہی نہیں چھوڑیں گے ہم سب اسرائیل کے بیٹے ہیں تم اکیلے نہیں سب اسرائیل کے بیٹے ہیں وہ باب جس کی آگوش تمہاری پناہ گا تھی اب کہاں ہے بولو کہاں ہے اب بل بل زبانی کونی کرتے اپنے خواب بھیان کرو نا اپنے خواب کے ستاروں کو مدد کے لئے کیوں نہیں پکارتے ہاں باچھاں ماما 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 ازا تو بقدار başbing ماما ان سمارت ساعد ماما ماما مجھے ساتھا کیا ہوگیا ہے یہاں ہو رہا ہے میں اسی آنڈی بہر کبھی نہیں دیکھیں جلو اٹھو اندر چلے اندر چلے امآہ 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 بابا ہے آپ کو کتن کریں کیا سونا جیسے کوئی بکار رہا ہو بابا کہواسی کو کتن کریں تو چو بے موسیقی موسیقی بابا، ماں، یوسف، آپ لوگ کہاں ہیں؟ کیا مال تھی دینہ؟ میرے بابا اور ماں کہاں گئے ہیں؟ کنال سے باہر یوسف کو چھوڑنے گئے ہیں موسیقی کیا ہوا؟ تمہارے خوبصورت جوتے ٹوٹ گئے؟ تمہارے صاحب کپڑے گندے ہو گئے؟ یوسف، تمہارے بنے ہوئے بال خراب ہو گئے؟ اب بھی ہم پر حکمرانی کرنا چاہتے ہو؟ راہیل کے بیٹے، اچھی طرح دیکھ لو، اچھی طرح دیکھ لو، اپنے آگے سیدے کرنے والوں کو اچھی طرح دیکھ لو۔ آپ کون سجدے میں گرا ہوا ہے؟ تم یا ہم بابا، یوسف کہاں ہے؟ اپنے بھائیوں کے ساتھ سہرک رہا ہوا ہے۔ آپ نے اسے جانے کیوں دیا؟ میں نے کئی بار اپنے بھائیوں کو یوسف کے خلاف سالشے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ کیوں اجازت دے دی؟ پریشان مت ہو میری بچی، اس کی اپنی خواہش تھی کہ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ گھومنے پھرنے چاہے۔ کیا آپ اسے چاہتے نہیں تھے؟ کیوں نہیں چاہتا ہوں، لیکن تمہارے بھائیوں نے بہت اسرار کیا۔ اور ان کے اعتماد کو بہات کرنے کے لیے میرے پاس اس کے سوا کوئی چاہرہ نہ تھا۔ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ عجیب بھیجینی ہے۔ میں نے عجیبا غریب خواب دیکھی ہے۔ یوسف ایک تاریک جگہ پر تھا اور مسلسل رو رہا تھا۔ مجھے اپنے بیٹوں پر پورا یقین ہے۔ لیکن وہ یوسف کو سیوز علامت واپس لکھ رائیں گے۔ لیکن مجھے یقین نہیں۔ اب خاک پر کون گرا ہوا ہے؟ تم؟ یا ہم؟ اپنے آگے ان سجدہ کرنے والے چاند ستاروں کو بلاو نا۔ لون مجھے چھوڑ دو۔ میں اس کی اس کو مرومہ مار رائل کے پاس بیٹوں گا۔ چھوڑ دو مجھے۔ میں درمیان یہ نہیں تے پایا تھا۔ ہم نے آپس میں کچھ اور تے کیا تھا۔ وہ تو صرف تمہارا موپن کا نکلی تھا۔ لیکن میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ یوسف کو مارنے نہیں دوں گا۔ چھوڑو اسے لاوی۔ اسے اس کا کام تمام کرنے دو۔ تمہیں بہتر ہے پہلے مجھے مارو۔ کیونکہ اگر میں زندہ رہا تو جا کر بابا کو بتا دوں گا۔ یا یوسف کو چھوڑ دو۔ ورنہ اس سے پہلے تم میرے ہاتوں مارے جاؤ گے۔ میں کہتا ہوں چھوڑ دو یہودہ۔ مجھے روک کر اچھا نہیں کیا۔ ایک دن پچھتا ہوگے تم۔ میں جانتا ہوں کہ پروردگار کبھی بھی ہمیں معاف نہیں کر گا۔ میں تم سے معافی چاہتا ہوں۔ لاوی کو معاف کر دو۔ خدا کی قسم مجھے معلوم نہ کہ یہ لوگ تمہارے ساتھ ایسا سلوک کریں گے۔ بیامبروں اور بیامبرزادوں کو چاہیے کہ ہمیشہ مسائب والا میں دنیا کے لئے آمادہ رہے۔ لیکن میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پہلی مصیبت مجھ پر میرے بھائیوں کی جانب سے نازل ہوگی۔ تمہارے چہرے پر یہ ہسی کیسے؟ کچھ دیر پہلے جب مجھے بابا سے لیا تھا، ہر ایک مجھے پیار کر رہا تھا اور چمکار رہا تھا۔ یہودہ نے مجھے سواری پر بٹھایا۔ میں نے سوچا جس کے ایسے بھائیوں اسے نہ کسی دشمن سے ڈرنا چاہے اور نہ کسی خطرے کا خوف ہوں۔ اور اب میرے پہلے دشمن میرے اپنے ہی بھائی ہیں۔ افسوس جس نے خدا کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ کیا۔ بولو، اب اس کا کیا کرنا ہے؟ پتہ نہیں، بابا کے پاس واپس چلتے ہیں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ چاہے اس کے لئے تم دونوں کو ہی کیوں نہ مارنا پڑے لیکن واپس نہیں جانے دوں گا۔ کچھ اور سوچو۔ کیا کروں؟ یہ ہم دونوں کو ہی مار ڈالیں گے۔ اس وقت تو مجھے تمہاری جان بچانا ہے۔ اہاگی کا خدا مالک ہے۔ ایسا کرتے ہیں اسے کسی کاروان کے سپورت کر دیتے ہیں تاکہ وہ اسے اپنے ساتھ دور لے جائیں۔ لیکن ہم خود اپنے ہاتھوں سے تو اسے کاروان کے حوالے نہیں کر سکتے نا؟ انہیں ہم پر شک نہیں ہو جائے گا۔ کیوں نہ اسے کسی ایسی جگہ چھوڑ دیں جہاں کاروان والوں کے ہاتھ لگ جائیں؟ جیسے کسی درخت وغیرہ کے اوپر؟ بہتر ہوگا اسے کسی کونے میں چھپا دیں تاکہ جب کاروان والے پانی نکالیں گے تو اسے پا کر خود اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ کھارے پانے کا کونہ یہاں نزدیک ہی میں ایک کونہ ہے جہاں سے ہجاز والوں کا تجارتی کافلہ گزرتا ہے۔ اگر اسے وہاں چھوڑ دیں تو کافلے والوں کے ہتھے چڑ جائے گا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے چلو دان نفتالی ریونڈ آگے بڑھاؤ بابا وہ کب واپس لوٹیں گے؟ پریشان مت ہو اب یہ غروب ہونے میں کافی وقت ہے۔ کچھ روز پہلے یہودہ یوسف کو سزا دینا چاہتا تھا لیکن لاوی نے روک دیا۔ کیوں؟ کیا یوسف نے کوئی غلطی کی تھی؟ نہیں بابا بس وہ یہودہ کو اپنا خواب نہیں بتانا چاہتا تھا۔ وہ تو میں نے اسے بتانے سے منع کیا تھا۔ کیا ہوا؟ اب تک کیوں نہیں پہنچے؟ یہی نزدیک میں تو کواں تھا، تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ تو تم چاہتے ہو کہ وہ لوگ یوسف کو کوئی سے نکالیں اور اسے بابس بابا کے پاس لے جائے؟ کواں جتنا دور ہوگا اس کی واپسی کے امکان اتنے ہی کم ہوں گے۔ بس پہنچ گئے، کواں وہاں ہے، اس درگ کے پاس۔ موسیقی 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 اس کوئی کا پانی کھا رہا ہے، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ یہ تو اچھا ہے اسی وجہ سے کارواز گھر کے پاس پڑاؤ نہیں ڈالتے ہیں ۔ تم چک رہا ہوں میں جانبوچ کس طرح آیا ہوں لیکن یہ تو یوسف کو مارنے کی مطر آدیف ہے چلو یہ تو بہت گہ رہا ہے کوئی بات نہیں جات اشیر جاؤ اور جا کر اسی کے سارے ٹکڑے لے آؤ اگر انہیں جوڑا جائے تو لنبی ہو جائے گی یہوڑا یہوڑا جائے جائے تو الگ بات ہے مجھے یقین ہے وہ اس کنوے میں پیاسا مر جائے گا بکمت مجھے پتہ ہے ایسے ہی یہاں نہیں آیا ہوں ہمیں کیا ہماری بلا سے جائے جو بھی ہو جیے یا مرے ہاں چھوڑ دو اسے یہودہ میں خود کر لوں گا ماف کر دینا میں کچھ نہیں کر سکتا میرا گناہ کیا ہے آپ لوگ مجھ پر یہ ظلم کیوں کر رہے ہیں میرا گناہ کیا ہے آپ لوگ یہ ظلم مجھ پر کیوں کر رہے ہیں تمہارا کوئی گناہ نہیں ہم سے ہی تمہاری برطری اور سروری برداشت نہیں ہو پا رہی ہم سب تمہارے اس مقام سے جو خدا نے تمہیں عطا کیا ہے حسط کرتے ہیں مجھے کوئی سے ڈر لگتا ہے بہت تاریخ ہے ڈروں مت میرے بھائی خدا تمہارے ساتھ ہے وہ تمہاری حفاظت کرے گا چلا یہودہ یہودہ مجھے کوئی سے ڈر لگتا ہے مجھے کوئی سے ڈر لگتا ہے اچھا سنو تم لوگ یہی چاہتے ہو نا کہ میں بابا سے دور ہو جاؤں تو میں وعدہ کرتا ہوں اگر مجھے چھوڑ دو تو یہاں سے ایسی جگہ چلا جاؤں گا کہ بابا کو کبھی نہ مل سکوں تم نے کہا اور میں نے مان لیا یہودہ مجھے کوئی سے ڈر لگتا ہے رکھ جاؤ اب کیا ہوا جب گھر جائیں گے اور بابا یوسف کے بارے میں پوچھیں گے تو کیا جواب دیں گے کہ دیں گے اسے بیڑیا کھا گیا اور کیا بابا خود بھی اسی وجہ سے پریشانت ہے کہ اسے کہیں بیڑیا نہ کھا لے بابا کو پتا ہے کنان میں بیڑیا بہت زیادہ ہیں میرے خیال میں کوئی نشانی ہونا ضروری ہے نشانی مثلا یوسف کا خون بڑا کردہ کیسا رہے گا خدا رہا مجھے چھوڑ دو نہیں نہیں میری مدد کرو مجھے ڈر لگتا ہے چھوڑ دو چھوڑ دو مجھے میری مدد کرو التجا کرتا ہوں میری مدد کرو نہیں میری مدد کر چھوڑ دو میری مدد کرو پوچھنے دو کیا کہہ رہا ہے بلکار میتم بگو سائر مت کرو تم لوگوں نے تو اسے کوئے میں ڈال ہی دینا ہے تو چلنا میں دیر یا سویر ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے دیکھنے تو تو کیا کہہ رہا ہے بولو کیا کہنا چاہتے ہو میرے بھائی میں تم سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں سنائی نہیں دیا کیا کہا تم مجھے اچھے رکھتے ہو اور مجھے تمہارے اچھے ہونے کا یقین ہے حالانکہ میرے تمام بھائی میرے ساتھ پورا کر رہے ہیں لیکن میں ان سب سے بھی محبت کرتا ہوں میں نہیں چاہتا کہ انہیں میری طرف سے کوئی تکلیف پہنچے کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ستم مجھ پر ڈھائے گئے ہیں بابا اس سے باخبر ہو جائے کہ ان کی بددعا آپ سب لوگوں کو نابود کر دے گی کسی اور کو بھی مت بتانا کہیں وہ بابا کو نہ بتا دے یہ واقعہ خدا سے چھپا نہیں رہے گا خدا کے غزب سے آپ لوگ امان نہیں پا سکیں گے توبہ کر لیں توبہ کر لیں تاکہ پروردگار بچے پر ستم ڈھانے کی وجہ سے آپ لوگوں پر عذاب نازل نہ کر دے بابا کے بقول میں خدا کے پیغمبروں میں سے ایک ہوں گا یہ آپ جانتے ہیں پھر بھی اس طرح مجھ پر ستم ڈھا رہے ہیں مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ آپ لوگ منی اسرائیل اور آپ کی اولاد میرے بعد آنے والے انبیاء سے کہ یہی سلوک نہ کریں خدا ہمیں معاف کرے لانا تو ہم پر جو خدا سے بے خبر ہیں جو کہ منی اسرائیل نے منی اسرائیل نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا ہے وہ تو دھنیتے بھی اپنے ہمجنسوں کے ساتھ نہیں کرتے ہم نے قابل کی برادر کشی کی شرمناک تاریخ ایک بار پھر دور آئی ہے کیا ہوا کیوں دے لگا رہے ہو چلو آؤ بچاؤ بچاؤ رک جاؤ میری مدد کرو مجھے بھار نکالو دعوی میری مدد کرو مجھے در لگ رہا ہے بچاؤ موسیقا 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 نہیں آ رہی تو کیا ہوا ہم بھی تو یہی چاہتے تھے صرف تم یہ چاہتے تھے ہمارے درمیان یہ تیہ نہیں پایا تھا تم شروع ہی سے اسے مارنا چاہتے تھے تمہیں اس کا خصاص دینا ہوگا تم تو قابیل سے بھی بتر نکلے قابیل نے تو اپنے ہم عمر بھائی کو مارا تھا لیکن تم نے تو ایک کمسن بچے کو قدل کر دیا خدا کی لانت ہو تم پر اگر کوئی لانت ہے تو ہم سب پر ہے ہم سب پرابر کے شریک ہیں تم بھی اس کام میں خضوروار ہو لہٰذا میرے سامنے بے گناہ شریف بننے کی ضرورت نہیں ہے تم یقیننی اصف ہو تم یقیننی اصف ہو تم یقیننی اصف ہو تم یقیننی اصف ہو ہم میں یقیننی اصف ہو میں جانتا تھا ایک نہ ایک دن آپ کی زیارت ضرور کروں گا آپ کون ہیں کوئی زمانوں سے منتصر ایک شخص آپ مجھے کیسے جانتے ہیں گزشتہ انبیاء میں سے ایک نبی نے مجھے جب آپ کی واقعات بتائی تو میں آپ کا فریفتہ ہو گیا تب سے آپ کے دیدار کا مشتاق تھا ان سے آپ کا پتہ پوچھا کہنے لگے ایک روز اسی کوئے میں دنیا کے بادشاہ کا صغور ہوگا اور آپ میرے انتظار میں یہاں بیٹھ گئے میں نے تمام انبیاء کا زمانہ دیکھا ہر ایک نے تمہارے لئے ایک پیغام چھوڑا ہے ہوت نبی نے کہا تھا کہ اے یوسف تم دادرس ہو ستمزدوں کی دادرسی کرنا سوال نبی نے کہا اے یوسف تمہاری کنیت میرے ہم نام پر مندگان خدا کے حقوق کے لئے اٹھ کھڑے ہو جنود اس نبی نے کہا تم قدشتر تمام انبیاء کے وارث ہو لہٰذا ان تمام کی آرزوں کو امری جامع پہنانا جس نبی نے آپ کی آنے کی خبر دی انہوں نے آپ کی لئے ایک نشانی بھیجی ہے مععود 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 میں آپ کا شکر گزار ہوں گران قدر نشانی ہے مجھ سے کیا چاہتے ہیں آپ سے ملاقات کا اشتیار تھا سو آنکھیں آپ کے دیدھار سے منبر ہو گئیں آپ مزید کوئی عرضو نہیں رکھتا آپ مجھے کوئی نصیت کیجئے کچھ ایسا بتائیں جو دنیا کے سکوئے میں میرے کسی کام آسکے اور جو تمام مشکلات میں مشکل کو شائع کریں کھل کائنات کا رمز تمہارے ہاتھوں میں ہے تمہیں کسی نصیحت کی کیا ضرورت کون سا رمز غور کرو تمہارے ہر ہاتھ میں کتنے چوڑ اور کتنی انگلیاں ہیں پانچ انگلیاں چودہ جڑ بس یہی وہ راز ہے جو پتایا پانچ اور چودہ پانچ اور چودہ کیا مطلب یہ رمز آخری پیغمبر کے سمانے میں آشکار ہوگا اور ہم سے وجود ایک کائنات بھی یہی دو عدد ہے ان سے متوصل ہو جاؤ اس سے سکون و نجات پاؤگی اس سے سکون و نجات پاؤگی اے بھوزرگ اے مرد منتظر آپ کہا ہے کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا تھا کل کائنات کرمس تمہارے اپنے ہاتھوں میں ہے اس مہور کو چھونے سے مجھے اتنا سکون کیوں مل رہا ہے اے بھان دھم گیا اب کب تک یہاں روکے رہوگے چلنا نہیں یوسف یوسف لاوی 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 تمہوں میں زندہ ہوں وہ زندہ ہے یوسف زندہ ہے یوسف 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 میں زندہ ہوں اب تو سکون مل گیا نا اب کھڑے کیوں ہو چلیں سنا نہیں اب چل بھی دو ہم تو پریشان ہو گئے تھے کہیں ڈھوپ نہ گئے ہو جواب کیوں نہیں دے رہے تھے مجھے خود نہیں پتا کیسے بچ گیا مجھے بہار نکالو مجھے ڈن لگ رہا ہے یہاں بہت اندھیرہ ہے مجبور ہوں تمہارے سنگدل اور بیر اہم بھائی مجھے نہیں چھوڑیں گے مجبوری ہے برداشت کرو خدا پر توقع کرو بہت دیر ہو گئی ہے ہمیں جانا ہوگا لیکن میں جلد واپس آؤں گا اور تمہارے لئے کھانا اور پانی لے کر آؤں گا پریشان مت ہو کھارے پانی سے پریشان مت ہو نا ہم تمہارے لئے میٹھا پانی لے آئیں گے اس کا مطلب ہے تم لوگ واقعی میں اسے مارنا چاہتے تھے اور جانتے تھے کہ اس کوئے کا پانی کھا رہا ہے اور وہ مر جائے گا ہاں جانتا تھا لیکن یہودہ نے نہیں بتانے دیا اب چل بھی دو راستہ لمبا ہے یہ تو میٹھا ہے اسرائیل کے بیٹے چلے گئے مجھے بھی مجبورا جانا ہوگا لاوی مجھے ڈر لگ رہا ہے کال آؤں گا بس آج رات گزار لو لاوی لاوی شامون مجھا مجھے کیلا مجھوڑو مجھے کیا واقعی مجھے کیا مجھے کیا مجھے کیا مجھے کیا مجھے کیا مجھے کیا درست جانا